سولن کے دھرمپور میں ایک محلہ دوارہ فرجی ڈاکٹر ہونے کا آروپ لگا ہے اس محلہ پر پولیس نے معاملہ درج کر چھانبین شروع کر دی ہے ملی جانکاری کے انصار یہ محلہ شملہ کی بتائی جا رہی ہے جس کے دوارہ دھرمپور میں انجیو کے ساتھ مل کر میڈیکل کیمپ لگایا جا رہا تھا یہ محلہ اپنے آپ کو دیولیو ایچو کی ڈاکٹر بتا رہی تھی اس محلہ کا بھانڈا فور تب ہوا جب یہ محلہ کیمپ کے دوران دوائیوں کے لیے مریجوں سے پیسے آن لائن ٹرانسفر کرنے کی مانگ کر رہی تھی جس انجیو کے مادم سے یہ کیمپ لگایا گیا تھا اس نے اس کا ویرود کیا اور اس کی شکایت پولیس میں کی پولیس نے شک کے ادھار پر محلہ سے گہن پوچھتاج کی تو محلہ ڈاکٹر ہونے کے پکتہ ثبوت نہیں دے پائی حد تو یہ ہے کہ جس گاڑی میں وہ دھرمپور پہنچی تھی اس پر گورنمنٹ ڈیوٹی لکھا ہوا تھا وہیں جب معاملے کا کھلاسہ ہوا تو پتا چلا کہ انجیو کو بھاجپا انوسوچیت جاتی مورچہ کے پردیش کارکارنی صدق سے نے ملوایا تھا اس لیے کانگریس کو بیٹھے بٹھائے بھاجپا پر نشانہ ساتھنے کا موقع بھی مل گیا پردیش پروقتہ رمیش چوہان نے پولیس کو نشپکش طور پر جانچ کرنے کا آگرے کیا اور نہ کرنے پر دھرنا دینی کی چتاونی بھی دھی انجیو کے ادھیکش آجے کمار نے بتایا کہ انہیں بھارتی جنتہ پارٹی انوسوچیت جاتی مورچہ کے پردیش کارکارنی صدق سے نے محلہ چکت سک سے یہ کہہ کر ملوایا تھا کہ وہ وہ وحو میں چکت سک ہے ان کی بات پر وشواس کر ان کی سنسلہ نے کیمپ لگانے کی حامی بھر دی لیکن جب محلہ کا علاج کروانے کی ایوج میں چار سے سات ہزار روگیوں سے مانگنا شروع کیا تب محلہ پر انہیں شک ہوا محلہ نے اپنے نیجی نمبر پر یہ راشی ٹرانسفر کرنے کی مانگ کی تھی تو ان کا شک یقین میں بدل گیا جس کے جلتے انہوں نے اس گھٹنا کے شکایت پولیس میں درج کروائی ہے اب پولیس نے محلہ کے خلاف معاملات شروع کر دیا ہے سر میں آپ کو شروعات سے بتاتا ہوں اس پورے وشے کے بارے میں یہ جو کل گھٹنا گرم گھٹا ہے یہ پچھلے دس بارہ دن پہلے اس کی جو پلاننگ تھی وہ رچی گئی تھی یہاں ہماری ستھانیے جو ایک پنچائت ہے ساتھ میں لگتی ہے دھرمپور کے ساتھ جابلی پنچائت وہاں کے پور پردھان شرید دونی چنجی اور ان کے ساتھ نانک چنجی نے مجھے اس محلہ سے ملوایا تھا اور ان کا پریچھے ایک ڈاکٹر کے روپ میں ڈاکٹر بھی ڈاکٹر کے لیے جو پروجیکٹ ورک کر رہی ہے ایسے ایک ڈاکٹر کے روپ میں کروایا تھا اور انہوں نے ہم سے مانگ کی تھی نیرمان دھرمپور ویلفیر سوسائٹی سے ہماری سوسائٹی سے مانگ کی تھی کہ ہم انہیں یہاں پر ہیلپ کریں ان کے ایک شیگر کے آئیوجن کے لیے جس میں وہ یہاں پر گریب لوگوں کا ہیلتھ چیک اپ کریں گے تو اسی کی دشاں میں کل ہم نے ان کے لیے تھوڑی سی ویوستہ یہاں پر اپلپد کروائی تھی لیکن جیسے جیسے وہ علاج کرتے رہے اور ہمیں کچھ ان کی جو کارروائی تھی ان کی گتیویدیاں تھی وہ سندھیہ پونڈ لگی جیسے وہ جب لسٹ بنا رہے تھے اور ڈاکیمنٹ کر رہے تھے لوگوں کے بیماریوں کو تو اس کے ساتھ انہوں نے پیسے کی مانگ کرنی سٹارٹ کری انہوں نے کسی سے چار ہزار کسی سے پانچ ہزار کسی سے سات ہزار روپے آن لائن ٹرانسفر کرنے کی جب بات کی اور اس کے لیے اپنا پرسنل ایکاؤنٹ نمبر دیا تو ہمیں یہ ستھی بہت سندھیہ پونڈ لگی ہم نے اس دشاں میں پھر اپنے ستھان یہ جو پولیس پرشاشن ہے ان سے سمپرک سادھا اور پولیس پرشاشن نے بھی تورنت کارروائی کرتے ہوئے یہاں پر آئے اور اس مہیلہ کو گرفتار کیا اور ان کے ساتھ جو جتنی بھی ٹیم تھی جب اس سے پوچھتا چھوئی تو وہ مہیلہ پورن روپ سے فرجی نکلی اور یہ آپ میرے پیچھے جو گاڑی کھڑی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس پر انہوں نے on government duty لکھا ہوا ہے یہ سب جو باتیں ہیں یہ اس پورے جو گھٹنا کرامیا اس کو سندھیہ میں ڈالتی ہیں اس موقع پر کانگوریس پردیش پروقتہ رمیش چوہان نے بھاجپا کو گھیڑتے ہوئے کہا کہ سواستے منتری کے گریہ جلہ میں فرجی چکتسک لوگوں کا علاج کر رہی تھی یہ دھرمپور واسیوں کے سواستے کے ساتھ کھلواڑ ہے انہوں نے کہا کی انجیو کی جاگرکتہ کی وجہ سے فرجی مہیلہ چکتسک کا بھانڈ آفورڈ ہوا ہے لیکن شک یہ ہے کہ بھاجپا دوارہ اس جانچ کو پروہبت کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس گھٹنا کے سوتردھار بھارتی جنتہ پارٹی انسوچی تجاتی مورچہ کے پرددکاری ہیں جو مہیلہ چکتسک کے سمپرک میں تھے رمیش شوہا نے چتابنی دیتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں پتا چلا کہ اس معاملے کو راجنیتک طور پر دوائیہ جا رہا ہے تو کانگریس سڑکوں پر اترے گی اور دھرنا پردشن بھی کرے گی میرا جو کہنا اس میں یہ ہے میری ابھی ایس ایچو صاحب سے بات ہوئی اور ہمیں ایس ایچو صاحب نے اسوشت کیا کہ جو بھی اس میں نکلے گا اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا یوہ ایس ایچو ہے اور ہمیں اس پہ ان کی کاروائی کے اوپر جو ہے وہ پورا وشواس ہے کہ وہ ایسا کریں گے جیسا انہوں نے کہا پرانتو ایک چیز جو اپیرنٹلی سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ایسایا لوج ہوئی ہے وہ پوجا شرما جو ڈاکٹر جس نے اپنے کو پوز کیا اس کا گینشٹ ہوئی ہے حالانکہ اس میں دنیچند دھیمان اور نانک چند جو کشانڈل ہے وہ بھی ان کا نام بھی وہ بھی نامزد ہے پر میرا جو کہنا ہے اور ہم نے جو ہم نے جو اپنی جو کانگرس پارٹی کا جو لیگل سیل ہے جو ہم نے ان سے جو اس کے بارے میں چرچہ کی اور ان سے جو رائے لی اور ان کا جو مت ہے ایف آئی آر میں جو پرمک نام جو ہے وہ دونی چند دھیمان اس کے بعد نانک چند اور اس کے بعد جو ہے وہ لیڈی ڈاکٹر ہونی تھی اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ جو اس کی پرسوین سے وہ دس دن پہلے سے جو ہے دونی چند دھیمان اور نانک چند جو شانڈل جو وہ کر رہے تھے یہ تو اس کے بعد اپیئر ہوئی ہے اور میں ہمیں جو یہ چیز کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارچال پردیش کی انسوچے جاتی بھارتی جنتہ پارٹی کی انسوچے جاتی کا کارے کارنی کا صدق سے ہے کہیں پولیس سرکار لوکل ایمیلے جو منسٹر بھی ہیں ان کے دباؤں میں آ کر کے جو ہے اس کو حشب کرنے کی کوشش نہ کی جائے ہمارا یہ ڈر ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو کل جو ہیں وہ چیٹ ہونے سے آہ بچے ہیں میں سرکار کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہوں سے میرا نورود ہے کہ دھرمپور میں یا اس کا پاس کے لوگ جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے آپ کے آپ کے نیوازی ہیں یہاں کے نیوازی ہیں ان کے ساتھ ایسا جو ان کی جان کے ساتھ ایسا جو کھلوار کرنے کی کوشش کی جائے کی جا رہی تھی اس میں وہ پارٹی نہ بنے کسی طرح کے دباؤں نہ بنائے پراپر انویسٹیگیشن کرے اور میرا نورود پولیس بھی بھاگ سے بھی ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں بھروسہ ہے کہ وہ جو ہے وہ پراپر انویسٹیگیشن کریں گے پرنتو اس کے باوجود بھی اگر اس میں کوئی ڈھیل بڑھتی گئی تو کانگرس پارٹی کسی بھی قیمت پر اس کو جو ہے سڑکوں پہ آ کر کے بھی اس کے خلاف جو وہ کاروائی کرنے کی مانگ کرے گے اور جب تک ہماری سیٹسپیکشن نہیں ہوگی تب تب ہم چھپ رہنے والے نہیں ہیں